اسلام علیکم اگر آپ کو رات میں سوتے ہوئے بار بار پیشاب آتا ہے آپ کی نید خراب ہوتی ہے تو ایک بیماری ہو سکتی ہے جسے میڈیکلی ناکچوریا کہتے ہیں یہ مردوں اور عورتوں دونوں کو ہو سکتی ہے پچاس سال سے اوپر کی عمر میں پچاس فیصد لوگوں میں یہ مسئلہ ہوتا ہے اور تیس سال سے اوپر کے لوگوں میں تین میں سے ایک کو یہ پرابلم ہو سکتا ہے آج کی ویڈیو میں ہم اس کی علامات وجوہات اور علاج کے بارے میں بات کریں گے اگر آپ کو یہ مسئلہ ہے تو آپ میں پہلی علامات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو رات میں دو یا دو سے زیادہ دفعہ یورن کرنے کے لیے اٹھنا پڑتا ہوگا دوسری علامات بہت زیادہ مقدار میں یورن آنا بھی ہے جسے پولی یوریا کہتے ہیں اور تیسری بڑی علامات رات کو یورن بار بار کرنے کی وجہ سے نیند کے خراب رہنے سے دن میں بہت زیادہ تھکاوٹ کر رہنا اور نیند آتے رہنا ہے بنیادی طور پہ آپ کیا کھاتے ہیں اور کس وقت کھاتے ہیں اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے اس لیے آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کن چیزوں کے اور کس وقت کھانے سے آپ اس کو کم کر سکتے ہیں تھوڑا سا یہ ڈسکس کر لیتے ہیں کہ یہ کیسے اور کن وجوہات سے ہو سکتا ہے ایکچلی یہ مسئلہ جن کو ہوتا ہے ان کو اگلے دن بہت زیادہ تھکاوٹ ہوتی ہے انہیں بلڈ شگر کے مسائل ہو سکتے ہیں آپ کو میٹھا کھانے کو دل کرے گا کیونکہ نیند کی کمی سے آپ کا بلڈ شگر لیول ڈسٹرب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے ایک ہارمون کارٹیسولز پہ بھی اثر ہوتا ہے جس سے ڈپریشن پیدا ہوتی ہے اور موڈ پہ اثر کرتا ہے ساتھ میں جن کو یہ مسئلہ پرانا ہوتا ہے ان کی ذہنی صلاحیت پہ بھی اثر کرتا ہے ایک اور بڑی وجہ یورینری ٹریکٹ انفیکشن ہو سکتا ہے آپ میں بڑے ہوئے غدود کا مسئلہ ہو سکتا ہے گردوں میں پتھری کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ پانی استعمال کرتے ہیں تو یورین بڑھ جاتا ہے یہ کچھ بیماریوں کی وجہ سے بھی ہو سکتا ہے جیسے شگر کا مرض ہو گیا یا ہائی بلڈ پریشر ہو گیا یا کچھ میڈیسن جیسے ڈائیوریٹک اگر آپ استعمال کرتے ہیں جن سے یورین زیادہ ہو جاتا ہے ان کی وجہ سے بھی ناکچوریا کا مسئلہ ہو سکتا ہے اسی طرح سے پریگننسی میں یہ ہوتا ہے یا عورتوں میں جن کو مینوپاز ہوتا ہے ان میں بھی ناکچوریا کا مسئلہ ہو سکتا ہے اگر آپ کو اپنے اس مسئلے کی وجہ پتا چال جاتی ہے اور آپ اسے ویسے علاج کرتے ہیں تو اکثر دفعہ یہ ٹھیک ہو جاتا ہے جس کے لیے آپ کا ڈاکٹر یورین کے ٹیسٹ الٹرساؤنڈ اور یورین والیوم وغیرہ پوچھ سکتا ہے اب آپ خود سے اسے روکنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں پہلی چیز سونے سے دو سے تین گھنٹے پہلے کچھ بھی نہ پیئے جیسے چائے کافی الکوہل جوس وغیرہ ہے اور یہ بھی کوشش کریں کہ کچھ کھائیں بھی نہیں دوسرا کام اگر آپ کوئی میڈیسن استعمال کرتے ہیں جیسے ڈائیوریٹک ہے جو بلڈ پریشر وغیرہ میں استعمال ہوتی ہیں جن سے یورین زیادہ آتا ہے جسم سے لیکویڈ نکل جاتا ہے بلڈ والیوم کم ہو کے بلڈ پریشر کم کرتی ہیں آپ ایسی دوائیاں سونے سے کم از کم چھ گھنٹے پہلے استعمال کریں یا بہتر ہے آپ ان کو صبح کے وقت استعمال کریں تیسرا کام کوشش کریں جن کو یہ مسئلہ ہے وہ دوپہر کو سو لیا کریں کیونکہ سونے سے ایکسٹرا لیکویڈ خون میں جذب ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے رات میں یورین زیادہ نہیں آتا چوتھا کام آپ روزانہ کے کاربز بھی کھانے میں کم کریں کیونکہ نشاستہ والی اور میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے جس کی وجہ سے یورین بڑھ جاتا ہے آپ کیٹو جینک ڈائٹ استعمال کریں جس میں ہیلڈی فیٹس اور پروٹینز زیادہ ہوتی ہے اور نشاستہ بہت کم ہوتا ہے آپ جب گھر میں بیٹھے ہوں یا سوئے ہوئی ہوں تو ٹانگوں کی سائیڈ کو تھوڑا سا اوپر رکھیں اس طرح کرنے سے فلویڈ ڈسٹریبیشن بہتر ہو جاتی ہے اور اکثر دفعہ کچھ دن ایسا کرنے سے مسئلہ صحیح ہو جاتا ہے آپ کمپریشن سٹاکنگ استعمال کریں ان سے بھی فلویڈ ڈسٹریبیشن بہتر ہو جاتی ہے اور اگر ان سارے کاموں سے فائدہ نہیں ہوتا تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو میڈیسن بھی پریسکرائب کر سکتا ہے وہ عام طور پر انٹیکولینرجک ڈائیوریٹک اور ڈیزمو پریسن رکمنڈ کر سکتا ہے ناکچوریا ایک ایسی بیماری ہے جو عام طور پر کسی بیماری کی وجہ سے ہو سکتی ہے میڈیسن کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے ہو سکتی ہے یا لائف سٹائل سے ہوتا ہے اس لیے اپنی ڈائیبٹیز اور بلڈ پریشر کو مینج رکھیں پریگننسی اور مینوپاز میں آپ کچھ نہیں کر سکتے وہ رہتا ہے اور جیسے لائف سٹائل چینجز بتائی ہیں وہ کریں تو یہ مسئلہ بہتر ہو جاتا ہے اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ